حدیث مبارکہ حدیث مبارکہ کی فضیلت کہ حوالے بھی اس سے بھی چاریس حدیث مبارکہ جو یاد کرنے کی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایک حدیث مبارکہ میں آئے کہ وہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے جس نے چاریس حدیث مبارکہ یاد کی اور ایک حدیث مبارکہ میں آئے کہ وہ شخص کو کامت والے دن جو فقی اور علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی اشفات کروں گا اور اس شخص کے اوپر گواہ بھی رہوں گا تو اس طرح ہم نے ان حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کا اس نے شروع کیا تھا تو یاد کرتے ہوئے آج ہم جس حدیث پر پہنچے ہیں وہ چودہ نمبر حدیث مبارکہ ہے جو ہم آج یاد کریں گے تو میں اپنے موزے سامین کو اس سے بھی کہوں گا کہ وہ جو ہم نے حدیث مبارکہ یاد کی ہوئی ہیں ان کا تسلسل جاری رکھیں ان کو بار بار ریپیٹ کریں تاکہ وہ حدیث مبارکہ ان کو یاد رہیں بھولینا تو ہم نے جو حدیث مبارکہ کی فضیلت کے اوپر ایک ویڈیو جاری کی ہے یعنی کلاس بنائی اس کے اوپر بھی ڈسکرائپشن میں اس کا لنک ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو حدیث مبارکہ یاد کرائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی یاد کرائیں رمضان مبارک کی بابرکت ساتھوں میں ہم اس کے لئے دس منٹ نکال لیں تو ہمیں حمید ہے کہ دس منٹ میں ہم حدیث مبارکہ زبانی یاد کر سکتے ہیں تو رزانہ دس منٹ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ یاد کرنے کے لئے نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے توشہ آخرت بھی ہوگا آخرت میں ہمارے لئے کام بھی آئے گا جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے تو یہ ہمارے لئے خوش قسمتی ہوگی اور ہم نے مہدس شاہ عبدالعاق مہدس دہلوی کے بارے میں پچھلی جو کلاس ہوئی تھی اس میں کہا تھا لکھا انہوں نے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس حدیث مبارکہ کی جو روایات ہیں اس سے مراد چالیس حدیث مبارکہ کنچانہ بھی ہے ایک شخص سے دوسرے چالیس حدیث مبارکہ کنچانہ بھی مراد ہے تو اگر ہم یہ چالیس حدیث مبارکہ یاد کریں تو بہت بہت اچھی بات اور اگر ہم ان حدیث مبارکہ کو اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں ان تک بھی یہ پہنچائیں تو یہ بھی ہمارے لئے جو علماء تو شعافت بنے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتبہ جت الویدہ کے موقع پر کہ جس نے مجھ سے کوئی بھی ایک لفظ بھی ایک بات بھی سیکھی ہے وہ ان تک پہنچا دے جو ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے تو یہ ہم ایک تبلیغ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے تو آئیے ہم آج کی جو حدیث مبارکہ ہیں چودہ نمبر جو حدیث ہیں وہاں جہاں ہم یاد کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سکرین پر میں سکرین پر چلنے سے پہلے آپ کو دوبارہ یادہ نہیں کراتا ہوں کہ ایسے ساتھی جو پہلی دفعہ کلاس میں حاضر ہو رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں لائک بھی کریں اور اس کو بار بار جو انہا وہ سنیں تاگر کوئی یاد ہو جائے آج چلتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام انما جعل الامام لیؤتم به لیؤتم به فا اذا کبرا فکبرو فا اذا کبرا فکبرو و اذا قرأ فانصتو ابن ماجعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام انما جعل الامام لیؤتم به لیؤتم به لیؤتم به لیؤتم به فا اذا کبرا فکبرو فا اذا کبرا فکبرو و اذا کبرا فانصتو ابن ماجعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام انما جعل الامام لیؤتم به لیؤتم به فا اذا کبرا فکبرو فا اذا کبرا فکبرو و اذا قرأ فانصتو ابن ماجعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چودہ کا تجمع عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو حریرت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به کہ بے شک امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے کہ اس کی پیروی کی جائے فا اذا کبرا فکبرو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر کہو وَإِذَا قَرَعَ فَأَنْسِتُو اور جب وہ قرآن کرے قرآن مجید کی تلاوت کرے فَأَنْسِتُو تو چھپ رہو اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا بسم اللہ الرحمن محضرت سامین یہ حدیث مبارکہ محضرت سامین یہ حدیث مبارکہ کا ہم نے ترجمہ بھی پڑھا عربی مطن بھی پڑھا تو اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے زبانی یہ چودہ نمبر جو حدیث مبارکہ ہے اس کو آپ نے پائنچ دس میل لگا کے اچھی طرح ذہنشین کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو پچھلی حدیث مبارکہ ان کو بھی اس کے ساتھ ہی ملا کے ایک بار پھر پڑھنا ہے دورانا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کلاس میں السلام علیکم ملتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وبی Annie